آسٹریلیا کو پہلی ایننگز میں 287 رنز کی برطری حاصل ہے سرفراز احمد صرف 69 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے یہ واحد کھلاڑی ہیں جو کہ زیادہ سکور بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں بریس وینٹرز کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم پہلی ایننگز میں 142 رنز بنا کر آؤٹ ہو چکی ہے اور اس طرح 287 رنز کی برطری حاصل ہو چکی ہے آسٹریلیا کو یہ پہلا میچ ہے تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کھیلی جا رہی ہے پنک بول ٹیسٹ یہ میچ کھیلا جا رہا ہے پاکستان 142 رنز بنا کر آؤٹ ہو چکا ہے تازہ ترین خبر کرکٹ کے میدان سے آپ کو دے رہے ہیں بریس وینٹ ایسٹ پاکستانی ٹیم پہلی ایننگز میں 142 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے شاہین کینگروز کے چنگل میں آگئے ہیں 429 رنز سکور کیے گئے پہلی ایننگز میں اسی بارے میں مزید بات کریں گے نائنجنو نیوز کے نمائند ہیں محمود ریاض ہے محمود ریاض 142 سکور بنا پائی ہے پاکستانی ٹیم 287 رنز کی بڑھتری آسٹریلیا کو حاصل ہو چکی ہے میچ کے کیا صورتحال ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 142 رنز بھی جو ہیں وہ کچھ زیادہ بن گئے چونکہ اگر ہم کول ٹیم کو دیکھیں کہ اگر سرفراز جو ہے وہ ایک بار پھر دھوکہ دے جاتا ہے اور ان کے ساتھ محمد آمیر جو کہ بیسکلی بولرز ہیں انہوں نے اگر 21 رن بنائیں نہ بناتے تو یہ شاید 100 رن بھی نہ ہوتے لیکن یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہت کہا جاتا ہے کہ جی مصبا کو بھی کھیلنا چاہیے یونس خان کو ٹیم میں رہنا چاہیے ازر علی کو ٹیم میں رہنا چاہیے آپ آٹھ سات آٹھ نمبر تک آپ کی بیٹنگ لائن ہے اور اس کے باوجود جو ہے کہ آپ کو آسٹریلیا میں اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ تیز ڈکٹوں پر کھیلنے کے عادی نہیں ہے جب گرین ٹاپ پر آپ جاتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی بیٹسمن ہیں وہ بلکل ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں پاکستان نے جتنے میچز کھیلیں اور سیریز کھیلیں وہ سب کانٹینٹ میں کھیلیں دوئی میں اور وہاں پر ان کا یہی خیال ہوتا تھا کہ بس یہاں پر جو پچیز بنائی جائیں وہ سپنرز کو بنائی جائیں کہ یاسک شاہ ہے ان کے پاس اور دوسرے سپنرز کے ذریعے اور وہ ان کی پلاننگ جو ہے وہ کامیاب بھی رہی لیکن یہ پلاننگ اس وقت بلکل ریت کی دیوار ثابت ہوئی جب پاکستان کیم جو ہے اس نے نیوزی لینڈ کا دورہ کیا اور وہاں پہ بھی جس قسم کی شکست بھی وہ سب کے سامنے ہیں جب آسٹیلیا گئے تو یہی لگ رہا تھا اب سائل یہاں پر یہ ہے کہ پی سی بی کے چیئرمن جو ہے جو آپ سری لنکا جو دورے پر ایشن کرکٹ کانسل میں کراچی میں بھی انہوں نے میڈیا سے بات کیوں کہ یہی کہنا تھا کہ مصبا کا متبادل تیار لیکن یہ مصبا کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کب تک کھیلیں گے تو یقیناً اس ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے سٹچر میں تبدیلیاں ہونی چاہیے محمود ریاض ماہرین کرکٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے ماہرین کرکٹ اس میچ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آسٹریلیاں نے پاکستان کو فالو آن نہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے یقیناً بلکل وہ فالو آن نہیں کرائیں گے اور وہ خود کھیلیں گے تو اس کے بعد یہ کہ ان کے لئے مزید مسائل کا شکار ہوں گے لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ وہاں آپ ریاض اور محمد آمیر جو پاکستان کے فالس بولرز ہیں انہوں نے بہت اچھی بولنگ کیے اس لئے کہ فالس بولرز گرین ٹاپ کے اوپر جو تیز ڈکتوں تھیں یقین ہے ان کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے لیکن پاکستانی جو بیٹس پین ہے اب اس میں سمی اسلام بابر آزم نیا ٹیلنٹ بھی آپ نے دکھا دیا وہ بھی کچھ نہیں کرسکے مزوہ بھی کچھ نہیں کرسکے آزر بھی کچھ نہیں کرسکے یونس خان بھی کچھ نہیں کرسکے تو پھر پاکستان چھیلے کے لئے کرکٹرز کہاں سلائے جائیں گے اُس کا سب سے بہترین طریقے کار کیے کہ جو پچھز ہیں پاکستان کے اندر اچھی پچھز بنائی جائیں ابھی کائز ازم ٹروفی ختم ہوئی ہے آج سے پیٹرز ٹروفی شروع ہو رہی ہے لیکن کراچی کے چار گراؤنڈز پہ کہیں پر بھی جو ہے وہ مختلف سٹیڈیم پہ آج میں شروع ہوں گے مگر پاکستان میں بھی کوئی کرین ٹاپس نہیں بنائی گئیں سیدھی سٹریٹ وکٹ بنائی جاتی ہے یہ لمبے لمبے سکوروں چار چار سو رن کے سکور دوں اور یہاں پر جو بیٹس پین ہیں وہ ٹریٹر سو رن کرتے ہیں کامران اکمل دوبارہ تو بیسٹک سیزن کے اندر ایک بہت اچھے سکور کے ساتھ موجود ہیں سلمان بٹ نے بھی سینچنوں کے ڈھیر لگائیں اس کارکردگی پہ تمام کھلاڑی جب یہ کومی ٹیم کا حصہ ملیں گے اور ان کو باہر جانا پڑے گا وہاں ان کا پرواس تو بہت اونچی بات ہے پاکستانی شاہین اوڑنا ہی بھول چکے ہیں بہت شکریہ محمود ریاض